اس سمیہ حریانہ کے کرنال سے بڑی خبر اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ پچھلے پانچ سالوں سے فرار چل رہا بیلڈر ایک گرفتار کر دیا گیا ہے کرنال پولیس نے کرنال میں کروڑ روپے کا چونہ لگایا تھا اور جانکاری یہ ہے کہ آج پاس کے جلو سمیت جو ہے تقریباً سو کروڑ روپے کا چونہ جو ہے یہ اب تک لگا چکا تھا اور اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سیکٹر بتیس تینتیس پولیس تھانہ نے اس کو گرفتار کر دیا ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ بومبے سٹوک ایکسچینج کا بھی قریب تینتیس کروڑ روپے اس سکس نے دینا تھا رجیو اگروال اس کا نام ہے اور کرنال میں ہی بائیس کروڑ روپے قریباً جو ہے کرنال کے لوگوں کا اس نے ٹھکا تھا اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال پولیس کے ہاتھ ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور کرنال کے سیکٹر بتیس تینتیس پولیس تھانے پولیس نے اس کو گرفتار کر دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر کیجئے گا پوری خبر آپ کو کرنال سے دکھائیں گے اس خبر کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر جرور کریں تو یہ بڑی خبر اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بیکنگ نیوز پر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کرنال کے سیکٹر بتیس نور میں لوٹن سے آگے جو ہے کس طرح سے کروڑ روپے کے فلیٹس کاٹے گئے تھے فلیٹس حالانکہ تقریباً بن کر تیار ہو چکے تھے لیکن پیچ میں یہ کارے چھوڑ دیا گیا دو جار گیارہ کے قریب جو ہے یہ کمپن جو نام کا رکھ دیا جاتا ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے بڑی خبر ہریانا کے کرنال سے جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں جاتے سے زیادہ اس خبر کو جلور شیئر کیجئے گا اور جو فلیٹس کا آٹنے والا مکھے اروپیتہ رنجیب اگروال جو مالک بتایا جا رہا ہے اس کو کرنال پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تقریباً چار سے پانس سالوں سے یہ فرار چل رہا تھا جیہا کروڑ روپے کرنال کے لوگوں کا اور آس پاس کے جلو کا جو ہے کروڑ روپے تقریباً سو کروڑ سے اوپر کی جو ہے دینداری تھی اب کرنال پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے جانکاری ابھی میری ہے کہ بومبے سٹوک ایکسچینج کا بھی قریباً تین تیس کروڑ پر اس نے دینا ہے ایڈی تک جو ہے اس کی چھانوین کر رہی ہے اور اب کرنال پولیس نے بومبے کو جو ہے جانکاری دیتی کہ یہ سٹوک ایکسچینج اور وہاں کی جو پولیس ہے وہ بھی اس کو یہاں سے پروڈکشن مارک پر لے جا سکتی ہے اور اس میں سیکٹر بتیس تین تیس سانہ کے جو چارج ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے لنبے سمیے بعد اس کی گرفتاری ہوئی ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے یہ رنجیب اکروال ہے اس نے دو جاربارہ میں یہاں بنایا تھے بیچنے کے لیے اور قریب تین سوارتیس پلیٹوں کی ایڈ دے گئے ایک سو تین کسٹمروں سے قریب بائیس کروڑ پر لیے تھے اور جن کو نہ پیسے واپس دی اور نئی پلیٹ دیے اور یہ دو جار پندرہ سے جتنگر کی کوٹ سے پیو بنیا ہوا تھا اور پرار تھا یہ پولیس اس کے پیچھے لگی دی آج ہمیں اس کو پکڑنا ہے میں کامیاب رہے اور اس نے اس کے لاؤں بھی قریب سو کروڑ کے قریب لوگوں کی تھکی مارک کیا اور بومبی پولیس نے بھی ایک موقع درز کیا ہوا ہے اور بومبی پولیس کو بھی ہم نے انفرم کر دیا وہ بھی یہاں پہنے تھے اس نے نور میل کے نزدیک بنائی تھے پرائیم ریزننسی کے نام سے تو کافی لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں ہاں کافی لوگوں نے کافی لوگ شکایت کرنے آئے ہیں جن کے پیسے لیے ہیں تو کیا نام میں اس کا کام کر رہتا ہے یہ یہ رجیو اگروال ہے رنجیو اگروال رہنے والے کروشیتر کے ہیں سیکٹر پانچ میں تو کیا تاروی کی جائے گیا اب اس کے قلعہ پر اپیار لوٹ کر دی ہے اور اگر جان چل رہی ہے تو یہ تصویریں ہم نہیں سکتا ہے کہ کس طرح سے سیکٹر 32-32 انچار جو ہے انہوں نے پتایا کہ رنجیو اگروال کو گرفتار کر دیا گیا ہے دوہزار گیارہ میں یہاں پر فلیٹس بنانے شروع کیا گئے تھے لیکن دوہزار چودہ میں یہ فلیٹس بند کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے دوہزار پندرہ سے پولیس کو اس کی تلاش تھی کورٹ سے بھی ہے پی او گوشت ہے دوبارہ سے ہم ساتھ سے جانا چاہیں گے چو سر اب آگے کیا کیا جائے گا کیا ریمانڈ پر بھی لیا جا سکتا ہے اس میں ریمانڈ پر بھی لیا جا سکتا ہے اب پوشتہ جاری ہے جہاں چلی لیا جیسے بھی آگے کار ہوئی ہو گی جائے تو کس کس طرح یہ کیسے چل رہے ہیں اس کی خلاف یہ ایک بومبے میں بھی اس نے فلیٹ بنائے تھے وہ وہاں سے بھی بومبے کے کمپنی ہے ان سے تیس کروڑ روپے نا فلیٹ بنانے کے لیے لیے تھے وہ واپس نہیں لیے ان کے ساتھ بھی تھگی کی ہے ان کو بھی انپورنٹ کر دیا جو آگے جانچ میں جو بھی نام آئے ان کو بھی گرفتار کیا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کرنال پولیس کے آدھ ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ہماری اپیل آپ سب اسے جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھیں جادہ سے جادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ پانچ سالوں سے یہ فرار چل رہا تھا رنجیو اگرواز جس نے کروڑوں روپے یہاں پر لوگوں کے اکٹھے کیے اور ان سب کو سمیٹھ کر کس طرح سے یہاں سے فرار ہو گیا تھا لوگوں نے جندگی بھر کی جمع پوجی یہاں پر لگائی کہ سیکٹر 32 سیک پوش علاقہ ہے پانچ ستارہ ہوتل کے پاس جو ہے یہ فلیٹس بنیں گے ان کو وہاں پر رہنے کا موقع ملے گا لیکن کس طرح سے اس دو جار چودہ ہی پندرہ میں یہ آدھے آدھورے فلیٹس کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گیا تھا اور چار سے پانچ سالوں سے اس کو کئی راجیوں کی کئی سٹیٹس کی پولیس جو ہے اس کو تلاس کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود آج دیکھا کرنال پولیس کو جب جانکاری لگی تو اروپی کو مکھے اروپی کو رجیب اگرگاہل کو گرفتار کر دیا ہے اس کو ریمانڈ پر لیا جائے گا اور بھی جتنے اس کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں یا اور بھی جتنے لوگ اس کے ساتھ اس کمپنی میں کام کیا کرتے تھے تو ان کی بھی گرفتاری ہوگی تو بڑی خبر حریانہ کے کرنال سے جہاں پر اربور بیکٹھگی کرنے والے ایک بیلڈر مافیا کو گرفتار کر دیا گیا ہے ہماری اپیل آپ سبی سے جتنے بھی لوگ اس کبر کو دیکھیں جیادہ سے جیادہ جرور شرکی جگہ اور انت میں ہم سبھی ویور سے ایک اپیل کریں گے کہ کرنال بریکنگ نیوز نے اپنی ایک کو لانچ کیا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہر خبر آپ کے پاس ترنت لائیو پہنچے تو آج ہی اپنے موائل فون پر چاہے انڈروڈ یوزر ہو چاہے ایپل یوزر ہو آج ہی کرنال بریکنگ نیوز لکھر جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ہماری ہر خبر آپ پر سب سے پہلے جو ہے پہنچے گی کامل ویڈیا کرنال بریکنگ نیوز کرنال اس سمیہ ہریارہ کے کرنال سے بڑی خبر جہاں پر ہم آپ کو بتائیں گی کروڑوں روپیہ جہاں قریباً سو کروڑ سے اوپر کا گھوٹالہ کرنے والا ایک ریال سٹیٹ کمپنی کا مالک جو کرنال کے سیکٹر 32 و 33 میں اس سمیہ جو آپ یہ بیلڈنگ دے سکتے ہیں جس کو پرائیم جون کے نام سے دوہزار گیارہ میں یہاں پر شروعات کی گئی تھی دوہزار چودہ پندرہ تک یہاں سر پیسہ اکٹھا کیا گیا اس کے بعد جو ہے کمپنی کا مالک جو رنجیو اگر وال ہے وہ فرار ہو چکا تھا پیو گوشیت ہو چکا تھا اور اس سمیہ کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ کرنال پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے جی ہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے رنجیو اگر وال جو کروڑوں روپیہ کرنال کا اینٹ کر چلا گیا تھا کس طرح سے کافی انویسٹرز نے یہاں پر اپنا پیسہ لگایا تھا اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر 32 و 33 نورمیل سے آگے کا یہ علاقہ جہاں پر کس طرح سے بڑی سنکھیا میں فلیٹس بن چکے تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی نہ کئی کرنال پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے کئی کیسز ان کے اوپر چل رہے تھے کئی جلوم ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے جس میں پیو گوشیت تھا اور رنجیو اگر وال جو ان کا نام بتایا جا رہا ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی ہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ قریبہ سو کروڑ روپے سے اوپر اربو روپے کا پیسہ جو ہے کرنال اور آج پاس کے لوگوں کا اکٹھا کیا گیا لیکن کس طرح سے کرنال کے لوگوں نے اپنے سپنے کا گھر یہاں پر بنانے کی ٹھانی تھی لیکن کس طرح سے ریال شیٹ کمپنیاں جو عام لوگوں کا پیسہ کس طرح سے خراب کر کر چلی جاتی ہے پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ کس طرح سے پرائیم جون جس کا نام تھا باز میں سکائی ہائی کیا گیا پہلی بار نہیں ہوا کہ کس طرح سے کروڑ روپے ایک ریال شیٹ کمپنی کرنال کے لوگوں کا ٹھکے چلی گئے جو اس سے پہلے بھی کئی بار ریال شیٹ کی بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پر آتی ہیں لوگ ان پر پیسہ لگاتے ہیں لیکن کس طرح سے یہ بیج مہی کارے کو چھوڑ کر لوگوں کا پیسہ ہی کٹھا کر کر فرار ہو جاتے ہیں سب سے بڑی خبر اس سمیح ہریانہ کے کرنال سے ہماری اپیل آپ سب سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا اور کرنال پولیس لے اس پرار چل رہے جو پیو تھا جو پیو کورٹ سے گوشت ہو چکا تھا رنجیو اگروال اس کو گرفتار کر لیا ہے یہ بڑی خبر اس سمیح سب سے پہلے کرنال بیکنگ مجھ پر آدی سکتے ہیں ہماری اپیل آپ سب سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا ہم پولیس کے دکارے سے بھی باتشت کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بھی ویڈیو ہم آپ کو لائیو دکھائیں یہ لائیو تصویریں سمیح آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا ہے کہ پچھلے تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے جو شکایت کرتا جو لوگ ہیں وہ سیکٹر 32-33 میں کس طرح سے پولیس کے چکر لگا رہے ہیں جیسی ان کو پتہ سے لائے کہ آروپی شخص جو بیلڈر مافیا تھا وہ گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد بھی تھانے میں پہنچ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کس طرح سے چار سے پانچ سال سے لگا تار بھی تھانے چونکیوں کے کوٹ کا چہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور ان کی جندگی بھر کی جو جمعہ پونجی تھی وہ یہاں پر لگ چکی تھی لیکن کرنال سے اس میں بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس بیلڈر مافیا کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے قریباً سو کروڑ سے اوپر کا گبن جو ہے اس کلونی کو اس فلیٹس کو کاٹنے میں لگایا تھا اور لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر کر چار سے پانچ سالوں سے یہ فرار تھا اور کرنال پولیس نے آخر کار اس کو گرفتار کر لیا ہے تو بڑی خبر اس میں ہماری اپیل آپ سب سے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو جروع شرکی دیا انت میں ہم کرنال اور ہریانا کے ہمارے تمام ویور سے ایک اپیل کریں گے کہ کرنال کی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی اگر ابھی اب تک آپ نے ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو آپ انڈرویڈ یوزر ہو چاہے ایپل فون یوزر ہو آج ہی پلے سٹور پر جا کرنال بیکنگ نیوز لکھ کر آپ ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے کرنال کی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک ترنت پہنچے گی کمل مدہ کرنال بیکنگ نیوز دیانا کے کرنال سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ کرنال کے سیکٹر 32 میں ایک فلیٹ بنانے والی جو ریل سٹیٹ کمپنی کا مالک تھا کیس ڈالا ہوا تھا لیکن سالوں سے پیو فرار ہو رہا تھا پیو چل رہا تھا لیکن پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہاں تک کی جو سرکاری اجنسیاں ہیں جو بیتی اجنسیاں ہیں وہ بھی جو ہے اس کا پیچھا کر رہی تھی اور اس میں ہمارے ساتھ بجورک دمپتی بھی ہے جنس کے بھی جو ہے پیسے اس نے ٹھگے تھے حالانکہ ہم ہم کو بتانا چاہیں گے اس کی گرفتاری ہو چکی ہے باہو جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں پر یہ کلونی کٹی تھی اور کیا کچھ یہ پورا معاملہ تھا یہ کلونی کٹی تھی جی بتیس سکٹر میں نور بہل کے آس پاس تو انہیں ایڈورٹائزمنٹ کی ہم نے پہل جوا کر رہے انسٹائلمنٹس بھی دی کام ان کا ٹھیک چل رہا تھا پھر بیچوں بیچ ہوا کیا نو بوڈی نوز باؤٹیٹ بس پھر تو فرار ہی ہو گئے اس کے بعد تو ان کا فتح نہیں چاہلا کیا ہوا یہ چکر ہے تو کتنے فلیٹس یہاں پر کاٹے تھے اور کتنے پیسوں میں تھے لیٹ تو دیکھو جی کچھ یہ نکر جیک نمبر ہمیں پتہ نہیں وہ تو ایمپلینٹ مارے پڑا ہے لیکن کچھ بڑے فراؤٹ تھے کچھ چھوٹے پڑا تو کتنے سمیں سے فرار تھا جی یہ تو کافی پانچ اور سال ہو گئے ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن پوسیشن نہیں ملا لیٹ بنے ہی نہیں ہے بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا یہ بیچ میں چھوڑ کے چلا گیا کمپڑیٹ نی ہوئے کمپڑیٹ کو پڑیشن دیتا لوگوں پیسہ اس کو آتا رہتا کام اتا رہتا تو تھانے میں آیا آپ کا پتہ چلے کہ ان کو گرفتار کرنے ہوں اس لیم تھانے میں ہم بھی کام گرفتار کرنے ہوں اس میں ہے یہ پیش میں کیا نام ہے ان کا جن کو گرفتار کیا گیا ہے رنجیو آگروا یہ ڈریکٹر ہے ان کا ملک ہے ہم ڈریکٹر مالک ہے ہم کمپنی کی جو سکائی ہی کے نام سے اس سے پہلے پرائیم جون کے نام سے تھی تو نشی طور پر جو بھی لوگ ٹھکے گئے ہیں ان کا پیسہ جرور ہونا چاہیے جی بلکل ہم ہم بتانا چاہیے گا ایک آنٹے جی بھی ہمارے ساتھ آنٹے جی کیا کچھ پرچھاسن سے اپیل کریں گے تاکہ اس ماملے میں کاروائی جرور ہو پہلے یہ فلیٹس کاٹے گئے تھے لاکھوں کروڑا روپیہ جو ہے ہم پبلی کا یہاں پر ڈوبا ہوا تھا کئی شکایت کرتا پولیس کی دردر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے لیکن کئی لوگوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں اب یہ امید ضرور جگی ہے جو ان کا کروڑا روپیہ جو سال بھر کی جندگی بھر کی جمع پونجی تھی وہ کہیں نہ کہیں ان کو اب ضرور مل پائے گی کیونکہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کافی سمیں سے یہ فرار چل رہا تھا پانس سے چھ سال سے کس طرح سے لوگوں کو ان کی تلاش تھی بیچ میں فلیٹس بنایا گئے چھوڑ دیا گئے اس کے بعد ہمیں کو بتانا چاہیں گے کہ کرنال کے سیکٹر 32 نور مل سے آگے ہی جو ہے یہ فلیٹس یہاں پر کاٹے گئے تھے پر اہلے پرائیم جون پرائیم جون اس کا نام تھا اس کے بعد سکائی ہائی کر دیا گیا تھا لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کتنے سالوں سے یہ فرار چل رہا تھا حالانکہ کئی سرکاری ایجنسیوں کو اس کی تلاش ضرور تھی پیو کئی معاملوں میں یہ گوشت ہو چکا تھا لیکن اس سمیں کی بڑی خبر کی اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جڑے رہی ہمارے ساتھ اور جادہ سے جادہ اس خبر کو جرور شیئر کی جگہ ہم کوشش کریں گے پولیس کے انکاریوں سے بھی باتشیت کرنے کی اور آروپی جو اگر وال ہے مسٹر اگر وال ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو کمپنی کے مالک تھے جی ہاں سب سے بڑی بات ہے کہ سکائی ہائی کمپنی جو پرائیم جون کے نام سے تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے سنجیو اگر وال ان کا ایک بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر قریباً سو کروڑ سے اوپر کا گمن کرنے والے جو ریل سٹیٹ کمپنی جو پرائیم جون پہلے تھی اور اس کے بعد سکائی ہائی نامسکہ کیا گیا تھا اس کے مالک کو سنجیو اگر وال کو کرنال پولیس نے سالوں بعد آخر کار گرفتار کر لیا گیا ہے کئی معاملوں میں پیو چل رہا تھا تو بڑی خبر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے کرنال سے ہماری اپیل آپ سبی چھے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر ضرور کریں کمل مڈا کرنال پیکنگ نیوز کرنا